اسلام علیکم ویلکم ٹو مائچ چینل کوکنگ سیکریٹ ویڈ زکیہ آج میں آپ سے بٹر تڑکہ مائگی کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں جس کے بنانے کا طریقہ بہت زیادہ سمپل اور سان ہے اور کھانے میں یہ اتنی زیادہ ڈیلیشیس اور مزیدار ہے ساتھ میں یہ ڈیفرنٹ بھی ہے تو اس کی ریسپی بھی بہت زیادہ سمپل ہے بس آپ نے میڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لیں گے ایک کوئی بھی بٹر میں پانی چاہے فرائنگ پہل لیں چاہے ایسے نورمل کوئی پتیلی لے لیں اس میں ڈال دیں یہ سبزیاں یہ ہے میرے پاس گاجر باریک کٹی ہوئی اور ساتھ میں یہ ساگا پیاس اور کون ٹھیک ہے اس کی کوئنٹیٹی آپ اپنی حساب سے رکھیں میں نے ساری چیزیں ایک ایک مٹھی لی ہیں مطلب ایک چھوٹی بھی چھوٹی بھی پیالیاں ہوتی ہیں اس سے بھر کے جب وہ بوائل ہو گئی تو میں نے اس پر میگی ڈال دیا اور مسالہ ڈال دیا ساری جب میں میگی اور مسالہ ڈال رہی تھی تو میرا کیمرہ آف ہو گیا اور مجھے پتا بھی نہیں چلا بس میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے سب میگی کا جو مسالہ ہے وہ ڈالا ہے میگی ڈالا ہے اس کو پکایا ہے جب وہ اچھے سے پک گئی ہے اسی پانی میں تو میں نے اوپر سے چیز گریٹ کر کے ڈال دیا ٹھیک ہے چیز جو چھوٹا کیوب آتا ہے چیز کا 15 گرام کا اتنا ہی ڈالنا ہے آپ نے اس کے بعد اس کو چلا لیں جب چیز میلٹ ہو جائے تو بند کر دے فلیم کو اس کے بعد اس کو ڈال دے ایک بیٹر میں کوئی بھی بول میں اس کو ٹرانسفر کر دے اس کے بعد ہم بنائیں گے تڑکا تڑکا کے لیے میں نے رکھا ہے ایک چھوٹا سا فرائنگ پین گیس پر تڑکا پین اس پر ڈالا ہے بچر بیٹر آپ دیکھ رہی ہیں 3 ٹی بل سپون کے لگ بگ ہے وہ اور اس کے بعد ہم باری چھوٹ کیا ہوا لہسن ڈال دیں گے اور اس کو تھوڑا سا پکائیں گے اور ساتھ پہ 1 چیز سپون ریک چیلی کروشٹ یا تو فلیکس ڈالیں ریک چیلی کا یا تو اس طرح سے موٹی جو کٹی ہوئی رہتی ہے وہ ڈال دیں اس کے بعد اس کو تھوڑا سا پکائیں بیٹر اچھے سے ملڈ ہو جائے اور ریک چیلی ہے وہ بھی اچھے سے بھون جائے اور بٹر میں ٹھیک ہے یہ دیکھو اچھے سے بھون گئی ہے اب میں اس کو مہگی میں ڈال دیا ہے میں نے اس طرح سے تڑکا یہ بڑی ہی بٹری بٹری سی مہگی ہے اور چیزی چیزی سی کھانے میں بہت مزیگی ہوتی ہے لیکن بہت رچ ہوتی ہے کیونکہ بٹر کی وجہ سے یہ تھوڑا سا ہیوی ہو جاتی ہے لیکن کبھی کبھار کھانے کے لیے اپنے ٹیسٹ کو بدلنے کے لیے تو صحیح ہے نا یہ ریڈی ہو چکی ہے پھر ملتے ہیں ایک نئی ریسپی میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اتتا کے لیے اللہ حافظ شیم بابائی اور سبسکرائب ضرور کر دینا